دوستو ساتھیوں میں محمد رشید آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آج ایک ایسی شخصیت سے آپ کو روبرکر آئیں گے اگر آپ یہ ویڈیو آخری تک دیکھیں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گی الحمدللہ تمام حجاج اکرام جو تلنگانہ سٹیٹ سے تشریف لے گئے تھے حجاج کے لیے وہ تمام حجاج اکرام مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں اور نظام اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے تمام حجاج اکرام کو جو خورا اندازی میں روباد نظام حجاج میں نام اٹھا تھا وہ تمام روباد میں پہنچ چکے ہیں اور نازم روباد حسین شریف جو ہر دو دن کو ایک بار روباد جا کر وہاں کے انتظامات دیکھتے ہیں پرسنلی آتھ کر وہ حاجیوں سے بات کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی اپنے آپ میں پرسنلیٹی رکھنے والی شخصیت حسین شریف صاحب جو ہر ایک حاجی کو فردن فردن ملاقات کی اور ان کا حال چال جانا اور روباد کے انتظامات کیسے ہیں ان سے خود جاننے کی کوشش کی ہاتھ یہاں تک کہ ان سے یہ بھی پوچھا کہ کہیں آپ کو کوئی پیسے تو دینا نہیں پڑا روباد میں رہنے کے لیے یہ روباد بالکل فری ہے اور یہ حیدرباد وقف نظام کی روباد ہے تا خیامت تک رہے گی اور جب لوگ ان کو ان کی باتیں سن کر دعائیں دینا لگیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے دعا دینے سے اچھا ہے آپ مجھے دعا ایسے کہہ کر دیجئے تاکہ میں پانچ ہزار لوگوں تک اس روباد کو بڑھا سکوں اور پانچ ہزار حجاج اکرام کو نظام روباد میں رکھ سکوں تاکہ میں لکی ڈراؤ نہ کرنا پڑے اور تمام حجاج اکرام کو نظام روباد میں رہنے کا موقع میں دے نظام روباد جو مکہ مکرمہ میں مصفلہ ایریا میں ہیں الحمدللہ یہاں پر تمام تیرہ سو حجاج اکرام موجود ہیں جن کو کھانے کے لیے ترکاری دی جا رہی ہے لانڈری کی سہولت ہے ٹرانسپورٹ کی سہولت ہے حرم شریف کو جانے آنے کے لیے اور ساتھ ساتھ بہت ہی اچھی طریقے سے روباد کو رکھا گیا ہے جیسے ایک وائسٹار ہوتل ہوتی ہے ویسے کلیننگ کا بھی اس کو خیال رکھا گیا ہے یہاں پر سیکیورٹی ہے یہاں پر ڈرائی کلین آپ کے کپڑے دھو کر دیے جاتے ہیں یہاں پر آپ کو ہر وہ چیز کی سہولت دی جاتی ہے جیسے آپ ایک آلشان ہوتل میں رہ کر دستیاب کر سکتے ہیں یہاں پر بالکل مفت میں یہ تمام سہولت دیے جا رہی ہے انڈیا ایٹین کی ٹیم خود روباد میں موجود ہے اور یہاں پر جو ان پر بیٹھ رہی ہے وہی آپ کو بتا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں حسین شریف صاحب جو حاجیوں سے بات کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ ہر ایک حاجی سے مل جھل کر بات کر رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں کہ کیسے حج کے پانچ دن نکال سکتے ہیں آئیے نظر ڈالتے ہیں خصوص ریپورٹ پر انڈیا ایٹین کو لائک کیجئے کمنٹس کیجئے شیئر کیجئے ایک چیز دوسری چیز بیگاں بھر کے سامن مت لے جاؤ پانچ دن کے لئے مت جاؤ دو دن کے لئے جاؤ عرفات کے بعد جب واپس آتے مینا دس پندرہ بیس لوگ مل کے ایک وکیل بناو انہوں آتا روباد سے سامن لے کے چلے آتا کنکر پہلے مارے پاڑ روباد کھلی رٹی آپ کے لئے ٹیکسی لے لے کے آتے پانی نہاؤں آتے تو گرم پانی پھر سامن لے کے جاؤ دوسرا پانچ دن کا میں ابھی سے ہی لے کے جاؤں گا بول کے جو کھا لے کے جو تکلیف اٹھیں گے نا وہ مجھ کرو اور وہاں پر آپ کو کھانے پینے کے بھی ملتے چیز اور کچھ بھی چیز آپ کو ضرورت ہے تو وہاں ہر چیز مل جاتی وہاں ٹھوڑے بہت پیسے رکھ لو ساتھ کیونکہ لے جانے کی جو تکلیف ہے اس میں آپ کا حج بہت تکلیف دے ہو جاتا تو زیادہ بھر لوگ تھوٹا موٹا خلکا جاؤں اور یہ سال آپ لوگ کا ماشاءاللہ حج بہت اچھا ہونے والا ہے میں ابھی زامان بھی دیکھ کے آیا آپ لوگ بھی دیکھ کے آئے ایش آدم جو نہیں لے کسے کون لے گئے ہاتھوں کون لے گئے تھوڑی چلو گئے نماز کیا ہے چمپل چھوڑا کیا حج کے بعد کیونکہ اب تک کیا کرے ہم لوگ روز رکھے جتے لوگوں کو دکھانا ہے وہ کیوں دکھائے بلے تو جب حج کے ٹیم مین آرفات گئے تو اچھے یہاں آنا ہے تو آپ سکون مل جاتا کہ رہے میں یہ جگہ ہے یہاں آرفات ہے یا مینہ ہے یا مزدلیفہ ہے تو ایک اتمنانی کی وجہ سے ہم لوگ آپ لوگوں کو زیارت کرائے وہ زیارت میں آپ کو عجر اتنا نہیں ملتا جتا آپ کو نالیج ملتی کہ ہم کو حج کیلئے یہاں آنا ہے تو تیار ہو جاتے ہیں دورہ سوال آرفات کا آرفات میں بھی جو خیمہ ہے آپ لوگوں کا لوگ بولتے ہیں مسجد میں جا کے پڑھنا پڑھے تو پھر حج چلے گا آپ کا ان کے واپس نہیں آسکتے اپنے خیمے میں بیٹھ جاؤ جانی مزد بچھاؤ وہ مسجد بھی آرفات میں ہے آپ بھی آرفات میں اور آپ آنکھ مجھ کے میں مسجد میں ہوں بولے تو اللہ خوبل کرتا تو وہ ایک ایکسٹرا کہ اب لوگ فلان بولے ضروری ہے میں مفید میں جا کے پڑھنا میں وہاں ہی پڑھنا اور ایک چیز کیا کرو جب مینہ آرفات سے جب مزدلیف آتے آرفات سے جب مزدلیف آتے تو کوشش کرو کے بس میں آنا پیدل چلے آنے والے غلط لوگ ہیں آرفات سے نمبر کیا ہے آپ لوگوں کا فیفٹی ون فیفٹی فائیف فیفٹی فائیف دیکھتے چھ آرفات مغریب ہو ری مغریب ہو ری نا نہیں میں نے بیٹھتا بس میں کیوں کیونکہ میرے کو بولا گیا کہ مغریب کے بعد بس میں ہو بیٹھنا رائٹ مغریب کے بعد ہے نا رونگ آسر سے بیٹھ جاؤ بسوں میں پوچھو کیوں وہ بس آرفات سے آسر میں آپ بیٹھے بات نکلتی آرفات سے مغریب میں آپ بولیں گے مغریب کے بعد بیٹھوں گا بولے تو ہو جاتا کیا دوسرے بیٹھ کے آپ جھگے نہیں دیتے خلاص تو آپ مغریب کے بعد دھونے تو بس خلی فل ہے اور بولتے ہیں مغریب سے پہلے نئے بیٹھوں گا کیونکہ اگر بیٹھ گیا تو پھر میری حج نہیں ہوئیں گا آسر سے بیٹھ جاؤ بس میں کیونکہ سب سے اہم جو حج کا تکلیف دے میں آپ تجربے کی بات کر رہا تجربہ جو ہے تو جیسا آپ بس میں بیٹھے آتے آسر میں آرفات میں بس میں بیٹھ کے دعا کرو بس اور خیمے میں کیا پرکھے اور آسر میں بیٹھے آپ تو مغریب تک وہ بس وہاں سے نہیں نکلنے والی لیکن مغریب کچھ بیٹھوں گا بس میں بولے تو نہیں ملتی تو پھر وہاں سے جو پیدل آرفات مزدلیف ہے کہا ہے تکلیف دے آئی سمجھے بات یہ کسی بھی نہیں مالوں تو اپنے لوگوں بول لے رو مغریب میں بیٹھنے والے ہیں مگر آپ لوگوں کیا بولا آسر کی نماز پڑھتے بیٹھ جاؤ اور مغریب بس میں بیٹھو پڑھو بس میں پڑھو کیوں کیونکہ وہاں سے مزدلیفے کا سفر آپ کا سب سے اہم سفر حج کا باقی کا کوئی مشکل نہیں ہے رائکو بولے تو رات رات سے پہلے آپ مزدلیفہ پہنچ جانا نہیں رات گزارنا ہے مینہ سے عرفات تو خیمیس میں سے بڑھ جاتے وہاں کوئی مسئلہ نہیں رہتا مسئلہ عرفات سے مزدل مزدل ہمیں بھی یاد کرنا جب میں گیا ملا ملا